رات کا کرفیو بھی نافذ ہے اور دن میں سیکیورٹی دستوں کی تائناتی کو یقینی بنایا گیا ہے فرحال ذرا آتے ہیں اپنے مہمان کی اور کیونکہ آج سیاست کی بات ضرور ہوگی بہت نہیں ہوگی بلکہ سوال ہوگا احتسابی عمل ہوگا کیونکہ ناشنل کانفرنس کی حکومت جمہو کشمیر کے اندر ہے اور جمہو کشمیر یونین ٹیوریٹری کے اندر عمر عبداللہ والی حکومت نے اپنا کام کائز سنبھالا ہے اور پہلے دن سے ہی عمر عبداللہ ان ایکشن دکھ رہے ہیں اور اس ایکشن کا فالو اپ کیا ہے کس طریقے کی پلاننگ ہے اس پر ذرا گفتگو کریں گے اور ہمارے مہمان جو آج ہے وہ محتاج اتارو بالکل بھی نہیں ہے ناصر اسلام وانی صاحب ہے جمہو کشمیر چیپ اندر امر عبداللہ کے مشیر خاص ہے ایڈوائزر ہے بہت بہت شکریہ ناصر اسلام وانی صاحب جائن کرنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ اور ہمارے ناظرین تک پہنچنے کے لیے بہت شکریہ گاور صاحب مجھے آج بلانے کے لیے سب سے پہلے ذرا شروعات یہاں سے کرتا ہوں ناصر صاحب آپ نے ماضی کی ریاستیں بھی دیکھی ہیں اور ریاست دیکھی ہے جب لداخ ہمارے ساتھ تھا حکومت کے اندر آپ رہے حضب اختلاف کے اندر بھی رہے لیکن آج یونین ٹیوریٹری میں پہلی حکومت بنی ہے یونین ٹیوریٹری کا پہلا وزیر اعلی ہمارے سامنے ہے پہلی کابینہ ہمارے سامنے ہے اور پہلے مشیر بھی یونین ٹیوریٹری کے آپ ہیں جو اس وقت ریاست کے وزیر اعلی اور کابینہ کو اپنے مشورے دے رہے ہیں حالات پر نگل نظر رکھتے ہوئے اپنا اپنا فیصلہ بھی بتاتے ہیں کیا کچھ کرنا ہوں گا کتنا مشکل یہ ہے سابقہ ریاست سے یو ٹی میں کام کرنا اور یہ جو ایک نوشن ہے کہ دو پاور سنٹر ہے کیا یو ٹی جمہو کشمیر کے اندر بھی اسی طریقہ کا ماحول ہے جناب جیسے آپ نے خود کہا کہ ایک جو ریاست جس میں ہم نے کام کیا تھا دوہزار چودہ سے پہلے یہاں بعد میں جب یہ پی ڈی پی کے اور پی جے پی کے مشترکہ سرکار تھی دوہزار اٹھران تک وہ ایک فل فلیج سٹیٹ تھا ہماری اسیمبلی سب سے ایم پاورڈ اسیمبلی تھی پورے ملک میں اور ہم جڑے ہوئے تھے تب ہم کو تقسیم نہیں کیا گیا تھا اور لداک بھی ہمارے ساتھ تھا ورکنگ کافی ڈیفرنٹ تھی سیومرٹ کے قدرتی دائرے ایک پیار بہت زیادہ ہوتا ہے یوٹی میں تھوڑی بہت کام اس میں ریسٹکٹ ہو جاتی ہے اور جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ایک اس میں ڈیول سسٹم آف گورننس بن جاتا ہے کہ سکورٹی کا نظام لانڈ آرڈر پولیس یہ ایل جی صاحب دیکھتے ہیں اور باقی جو سویل نظامیہ ہیں وہ چیپ نظر صاحب دیکھتے ہیں جو وہ کشمیر جیسے سنسٹیو سٹیٹس کے لیے یہ ڈیول پولیسی صحیح نہیں ہے اور کزانک آستہ اس سے یہاں نقصان ہی زیادہ ہوگا ہے اور ہم کوشش یہ کریں گے اور ہمیں پوری امید ہے جیسے وزیر عظم صاحب نے بلکل جو ہے ہمیں اعتماد بھی دیا ہے اور انہیں بار بار یہ کہا ہے کہ اس کو ریاست کا درجہ جلتی تمہارا جو ہے ریسٹور کیا جائے گا اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے وقت کی ضرورت ہے کہ ریاست کا درجہ بہال ہو اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریاستی کابینہ کے اندر جو ریزلیوشن اور قرارداد سامنے آئی اس میں کہا گیا کہ جناب ریاست کا درجہ بہال ہو لیپنن گورنر صاحب تک وہ قرارداد پہنچی وہاں سے اس کی کلیر انس ملی اور عمر صاحب دلی تک چلے گئے یہ جو عمر صاحب کا پہلا دورہ تھا مشن دلی تھا جہاں پر داخلہ وزیر سے ان کی ملاقات ہوئی وزیر دفاع سے ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی کیا اس کے بعد ایک پوزیٹو اپروچ دکھ رہا ہے کہیں پر کہ یہ جو عادی ریاست ہے یہ مکمل ریاست ہوگی کوئی ٹائم فریم کوئی اس طرح کی ایشورننس نئی دلی سے آپ کے پاس یہ ٹائم فریم تو کہنا بڑا قبض وقت ہوگا کیونکہ اس کا ایک طرح کی کار رہتا ہے اس کو ریسٹور کرنے کے لئے کچھ کانونی ان کو شروعات کرنی ہے جو پارلمٹ سے ان کو اس کی سینکشن لینی ہے وہاں اپرو کر کے لانا ہے جہاں تک رہا اعتماد صادقی کا سوال تو اعتماد تو پورا دیا ہے چاہے ملک کے سب سے بڑے آفیس وزیر اعظم کے آفیس سے آیا انہوں نے خود چیبنس صاحب سے کہا ہے کہ وہ جمہو کشمیر کی سرکار کے ساتھ کسی حد تک کام کرنے کے لئے بلکل تیار ہیں جہاں جمہو کشمیر کے عوام کے مسئلے حل کرنے کی بات ہو اور سٹیٹ ہڈ کے بارے میں بھی انہوں نے بلکل یقین دلائے ہیں کہ اس کو جلد ریسٹور کیا جائے گا نہ صرف انہوں نے بلکہ ہومرلس صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہت جلد اس پر پروسس شروع ہوگا اور سٹیٹ گارمٹ کے ساتھ تاجیت شروع ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے اس پر کام اگلے ایک آدھے مہینے میں شروع ہو جائے گا تو چینل آف کممünکیشنز کیا آپ کی سرکار کے ساتھ اوپن ہو گئی ہے کہ کیا مزید لوازمات پوری کرنی ہے سٹیٹ نہیں گیا سٹیٹ نے صرف ایک قرارداد جو پاس کی گئے بس اتنا کرنا ہے اور آپ سب کی نظریں سیشن پر رہیں گی جو نیا سیشن شروع ہونے والا ہے دلی کے اندر جس میں بجٹ بھی ہوگا شاید اس میں کوئی بل اس طرح کی امید کہ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی قرارداد یا کچھ ماحول وہاں پر بنتا ہوا نظر آئے گا